سلطان زینال آبدین یہاں کا کینگ اس وقت تھا سلطان زینال آبدین جو برشاہ کے نام سے مشہور تھا وہ وست عشاء گئے تھے ان کو مدد لینے کے لئے کرافٹ کے لئے کہ ہمیں کچھ مدد کر دو وہاں کشمیر کے لئے تو انہوں نے کہا اسے کہ پینسے جو ہم آپ کو دیں گے کر تو سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا کروں گے اس کے بعد؟ تو ہم آپ کے ساتھ ایسا کر دیں گے کہ ایسا کاری کریں وہاں کچھ بیج دیں گے جو وہاں آپ کو وہاں کام سکھائیں گے جیسے پیپر میشی شال، کار پینٹرز وغیر وغیر سب ہی کرافٹ وحی سے آئے ہیں تو وہاں وہ سکھائیں گے آپ لوگوں کو وہ ہمیشہ رہیں گے آپ کا روزی روزی کا مصطب وہاں بلکل وہ بن سکتا ہے تو اس کے بعد جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے وہاں سکھا دیا ہے سب کچھ ہر ایک کو تو آہست آہستے سے یہ جو ہے تو کچھ فرانسیز اس وقت آئے تھے یہاں کے وزٹ پر یہاں یہ دیکھنے کے لئے تو جیسے وہ فرانسیز آئے اس وقت وہاں تھا کنگ شاہ باسوس کا نام تھا ایران کا کنگ تھا وہ تو اس وقت کے دور میں یہاں آئے تھے کچھ فرانسیز تو انہوں نے کہا کہ یہ پیپر میشی جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہم اسے اپنا ساتھ لے جانے چاہتے ہیں لیکن یہ ناممکن ہے کیمکہ دیوار نہیں لے سکتی چھت نہیں لے سکتی کیمکہ اس وقت صرف چھت اور دیوار پر بنا کرتے تھے اور کھر کیوں پر اتنے بڑے چیز نہ دیوار نہ چھت ایسی چیز نہیں لے سکتی کاش اس میں ایسی کوئی ٹیکنک نکل آئے تو ہم بھی لے جائیں گے اپنے ساتھ تو اس وقت کے کاری اتنے اچھے تھے تو انہوں نے اس کو پیپر میشی میں مرد کیا ہے پھر یہ اس کے بعد پیپر میشی بن گئی تو اس سے پہلے وڈ پر کیا جاتا تھا یہ چھت دیوار روم پر اور وڈ پر پیپر میشی نہیں تھی اس وقت پیپر میشی ہوئی تھی اس دور کے بعد تو جب سے پیپر میشی شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد پیپر میشی ایکسپورٹ بھی ہوئی اور ہر تحقیقے سے اسے لوگوں کا مسئلہ روزی روڈی کا حل ہوا ہے موسیقی